موسیقی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان دین فکر اقبال کی روشنی میں آج کے پروگرام میں ہم نے کچھ اشار حضرت اقبال کی بانگے درہ سے لیے ہیں اور کچھ اشار ضرب قلیم سے لیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ امت کے حکیم اور ہمارے قومی شاعر ہمیں ان کلاموں میں کیا درست دیتے ہیں آج ڈاکٹر عبد الرحمان شاہ صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آسکے اس لیے میرے ساتھ اس محقل میں شریک ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب سر خوش آمد سر علامہ کا ایک کلام ہے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں سر یہ فرمائیں عشق کی انتہا کیا ہے علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس میں علامہ کا بس کمال کا یہ شیر ہے کمال جواب بھی اسی کے اندر اسی مصرے میں دیتے ہیں کہ بھر دیکھیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی بھی دیکھ کیا چاہتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات لازی وال ذات ہے انفینیٹی ہے نخت مہنے والی ہے پھر خود اقبال کہتے ہیں کہ مالک دیکھ میں چاہتا بھی ہوں تو کیا چاہتا ہوں اب حضرت اقبال جب عشق کی انتہا کی بات کرتے ہیں تو اسی مفہوم کو حضرت اقبال نے دوسری جگہ پر یوں بھی بیان کیا ہے کہ خیرد مندو سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے اب وہ انتہا کیا ہے کا جواب اگلے شیر میں دیتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ ہے وہ انتہا عشق کی کہ جہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو مجھے خود پوچھے کہ میں اس مقام پر پہنچ جاؤں کہ میں نفس امارہ کی ان سے بھی نکل جاؤں پھر نفس لوامہ کی ان پستیوں سے بھی نکل کر میں نفس مطمئنہ بن جاؤں اور اس مقام پہ پہنچوں پہ پہنچوں کہ جہاں تیری طرف سے مجھے بلاوا آئے کہ بندے میں تجھ سے راضی ہوں اب بتا کیا تُو بھی مجھ سے راضی ہے اللہ اور بندے کے درمیان درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے یہ وہ چاہتے ہیں حضرت اکبال نیابت نیابت حضرت اکبالی کا اور جہاں آپ نے بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مالک دیکھ جو تُو نے مجھے زندگی دی ہے یہ بڑی آرزی زندگی ہے کل نفس ان ذائقہ تو الموت کا پیرہ بھی تو بٹھا رکھا ہے اور پھر اب میں تُجھ سے اگر عشق کروں میری موت کے اوپر عشق ختم وہ اسی لئے اکبال کہتے ہیں کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا کیا عشق پائدار سے نا پائدار کا وہ عشق جس کی شما بجادے اجل کی پھونک اس میں مزا نہیں تپش و انتظار کا میری بسات کیا ہے تبو تاب یک نفس ایک سانس شولے سے بے محل ہے علجنا شرار کا پھر کہتا ہے کر پہلے مجھ کو زندگی یہ جاویدان عطا پھر ذوق شوق دیکھ دلے بے قرار کا کیونکہ اب زندگی جاویدان ہوگی اب موت نہیں ہے تو پھر تُجھ سے عشق کرنے کا مزا بھی آئے گا یعنی تیرے ساتھ محبت کی وہ مزا آئے کہ پھر وہ مزا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں اور میں جو کہ اب بقاب اللہ نصیب ہو گئی ہے اس بقاب اللہ کی وجہ سے مجھے جو طلب تیری ذات میں آ گئی ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی پھر یہ ہے اقبال جو چاہ رہا ہے کہ عشق کی میں انتہا یہ چاہتا ہوں جیسے آپ نے فرمایا کہ علامہ یہ چاہتے ہیں کہ نفس امارہ سے بھی نکل جاؤں لوامہ سے بھی آگے ترقی کروں اور نفس مطمئنہ پہ پہنچ جاؤں ایسے ہی ہے پھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ گفتگو ان کے درمیان جو ہے وہ شروع ہو جائے تو یہ حلامہ کے جو پیرو مرشد ہیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ایسی فرمایا آپ فرمایتے ہیں عشق آ شولہ است کہ چون بر فروخت فرمایتے ہیں عشق وہ شولہ ہے کہ جب یہ جل اٹھتا ہے ہرچ جز معشوق باقی جملہ سوخت معشوق کے علاوہ جو کہ انسان کے اندر ہے جس کو علامہ خود ہی فرما رہے ہیں یا قرآن نے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِرُّوحِ فرمایا تو حضرت فرما رہے ہیں کہ صرف وہ باقی رہ جاتا ہے باقی جملہ سوخت اس کا جو نفس ہے وہ گیا تو اس کی خواہشات مغیرہ بھی ساری ختم ہوگی تو یہی اس کی انتہا جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ انشرح نصیب ہو جائے اور نیابت جو ہے وہ صحیح معنوں میں نصیب ہوئی اچھا دوسرا کلام جو ہے وہ بھی ہم نے لیا ہے بانگے درہ سے تو علامہ فرماتے ہیں بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو انہیں اے وائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کریں ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ عالم لاہوت میں ہیں سات آسمانوں کے اوپر تو علامہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو کہتا ہے میں تو تیری شارق سے بھی قریب ہوں تو وہ اتنا دور تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام اپنی جگہ پہ صحیح ہے بے شک ہر جگہ پہ ہے نا اللہ نور السماواتے والا لیکن جو علامہ فرمارے ہیں کہ خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے بندوں میں بھی وہ کہتے ہیں جی وہی ذات جو ہے اس کی جلوہ گری ہے سر بندوں میں خدا کو کیسے ڈونے اصل میں حضرت اقبال جو کہ ان کے ہے بلند پروازی خود جس گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور جو وائز بیان کر رہا ہے تو حضرت اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خدا کا تعریف میں نے گوشہ تنہائی میں دیکھا ہے وائز اس سے متعارف کرا تو کسی اور سے متعارف کرا رہا ہے تو اسی لئے حضرت اقبال یہ اپنے مختلف کلاموں میں حضرت اقبال نے وہ کہا بھی ہے وہاں پر جس طرح آپ نے ابھی آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کہ تم جس دور نگاہ اٹھاؤ گے اسی کا چہرہ ہے اسی کا چہرہ ہے تو پھر حضرت اقبال اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے آپ کے چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیا جائے اللہ صرف عبادات سے تو راضی نہیں ہوتا اللہ کو راضی کرنے کے اور طریقے بھی ہیں اور وہ کیا ہے حضرت سحل تستری فرماتے ہیں کہ جو بندے ہیں یہ اللہ کے اہل ہیں یعنی کہ اس کی فیملی ہے یوں کہو اللہ کے بندے اس کو بہت پیارے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں سے اس طرح اظہار محبت کرتا ہوں کہ اگر کسی کیونکہ مدد کرنی ہو میں چیز رکھ لیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اٹھا لو تو کس نے کہا حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہا کہ حضرت سرکار نے اشارت فرمایا کہ اوپر والہ ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس کے نیچے آ جائے اور میں اس سے افضل ہو جاؤں تو جب بندہ اللہ کے بندوں سے یہ اخلاص دکھاتا ہے تو پھر صافظر اللہ کا اپنی پروڈکٹ سے تو پیار ہے اللہ کے بندے اس کی پروڈکٹ ہیں اس کی خلقات ہیں پھر ایک سوال یہ تھا کہ ہم بندوں میں اللہ کو کیسے تلاش کریں بندوں میں اللہ کو تلاش کرنے کے یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود اشارت فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو نفس امارہ سے نکل آئے انہوں نے نفس لوامہ سے جنگ جیت لی پھر نفس مطمئنہ کی رہوں پہ پہنچ کر وہ میرے ساتھ آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وہ جس طرح حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے جو یتقرب و عبدالعیہ بن نوافل وہ ان نفلی عبادتوں کی وجہ سے میرے اتنا قرب پا دیتے پا جاتے ہیں کہ پھر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قدرت میرے زبان وہ چلاتے ہیں تو ہے وہ جس طرح حضرت موسیٰ بن نسیر کا ہے کہ جب وہ یورپ کو فتح کرتے نکلے تو ایک جگہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہاں پر اگر آپ چھاؤنی بنا لیں تو یہ سب سے بہتر جگہ ہے فوجی چھاؤنی بنانے کی لیکن آج جو ہمارے سپاہی تھے ان نے کہا حضور جو درندے ہیں اس جنگل کے وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پر چھاؤنی نہیں بن سکتی درخت نہیں کٹے جائیں گے تو موسیٰ بن نسیر نے یہ کہا کہ مجھے شام تک کا وقت دے دو جب شام کا وقت ہوا تو بدایہ ون نہایہ جو تاریخ اسلام کی بہت بڑی کتاب ہے وہاں پر لکھا ہے کہ مغرب کے وقت موسیٰ بن نسیر چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ کے گئے اور جا کر خطاب کیا ایت حسیوا اے جنگل کے جانورو میں امت مسلمہ کا سپاہ سالار موسیٰ بن نسیر ہوں میں تم سے مخاطب ہوں کہ کل صبح تک مجھے یہ جنگل خالی چاہیے تو بدایہ صاحب بدایہ ون نہایہ کہتا ہے دنیا نے دیکھا کہ جو شیر تھے اپنے بچوں کو پیچھے لگا کر جانور درندے بچوں کو پیچھے لگا کر جنگل خالی کر کے جا رہے تھے اور اگلے ہی دن وہ جنگل خالی تھا اور مسلمانوں نے درخت کار کے چھاؤنی بنائی سر جیسے آپ نے وہ حدیث شریف کا حوالہ دیا نا قرب نوافل کا بندہ اللہ نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے نفلی عبادت کے ذریعے یہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پون بن جاتا ہوں یہ بخاری کی پہلی جلم میں ہے تو ایسے جو بندے ہیں یہ انہیں کی مثل ہے جن کا حکم جو ہے جانور بھی بجا لارے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری و کار کشا کار ساز یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نمت پر باند دیتا ہے کہ تم نے ایک سجدے سے دیتا ہے ہزا آدمی کو نجات والی بات ہے کہ جب وہ سب کچھ مٹا کر من و تو کا فرق مٹا کر اللہ کی راہ میں آگئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری خلقت ان کے ہاتھوں میں دیتا ہے صوفی برکت صاحب لدیانوی قدس و صرح ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا پیارا گلام ہے اس کو سمجھنے والا ہے گوھر کیجئے گا اس پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ عجیب سا ہے تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ تو نظریں نہیں آتا یہ ظاہری آنکھیں اس کو دیکھیں نہیں سکتی تو آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی تلاش نہیں ہے مجھے بندے کی تلاش ہے تو مولانا روم نے بھی کچھ ایسا مضمون لکھا ہے آپ فرماتے ہیں گر بکاری جو نا آیت گند میں اگر جوب ہوگے تو گندم تو نہیں ہوگے گی کبھی بھی نہیں ٹھیک مرد میجو مرد میجو مرد میں فرماتے ہیں جا کوئی مرد تلاش کر جا گے جا کوئی مرد تلاش کر جا کوئی مرد تلاش کر پھر فرماتے ہیں درد بطر میرو در بدر جا و میرو کو بکو گلی گلی جا جستجو کن جستجو کن تلاش کر تلاش کر اللہ کا بندہ جا ہے اس کو تلاش کر دیکھیں یہ یہاں پر یہ جو ابھی اسی بات کی اوپر حضرت ابو بکر شبلی یہ گورنر تھے علاقے کے دل ٹوٹا حضرت جنید بغدادی خدادی کی خدمت میں رہے کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مجھے تربیت کریں میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں حضرت جنید بغدادی نے نظر ڈالی آپ نے فرمایا میرے قابل نہیں ہو تو انہوں نے کہا کہ حضور قابل کر دیں آپ فرمایا جاؤ جس شہر جس علاقے کے گورنر تھے در در پہ جا کر ایک سال تک معافیہ مانگو میں ایک سیکنڈ آپ کو روک بڑی مزے کہ ایک بات یاد آئی ہے میں نے ایک حکایت پڑھی کہ حانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے لوگ تو وہاں پہ ہر بندہ اپنے حال میں مست ہوتا ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا کوئی رو رہا ہے کوئی چیز رہا ہے کوئی دعائیں کر رہا ہے ہر ایک کا اپنا حال ہے تو ایک بندہ دستور یہ زور زور سے وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میری طرف نظر کر اے اللہ میری طرف نظر کر اے اللہ میری طرف نظر کر اس کا اپنا ایک زوق ہے ایک دوسرا بندہ ہے وہ تواف کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ اس نے بہت شور کیا ہوگا ہے میں اس سے پوچھوں ذرا کہ یار رام سے تو کوئی دواشوہ کارجو کرنی ہے تو کیا عجیب شور کر رہا ہے اس نے اس کو روک لیا اس نے کہا بھئی یہ تو بتا کیا ہے تیرے میں جو تیری طرف نظر کرے بتا نا کیا کمائی کیا کیا قبلیت ہے تیرے میں کہ تیری طرف نظر کرے ہمیں بھی تانگ کر رہا ہے اس نے کہا جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ میرے میں کوئی قابلیت نہیں ہے تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف نظر کر جب وہ نظر کرے گا تو قابلیت پیدا ہو جائے گی بلکل اسی ہے تو کہا کہ مجھے حضور اپنے قابل کر دیں تو کہا کہ جاؤ اس شہر میں دردر پہ جا کر ایک سال تک معافیہ مانگو حضرت ابوبکر شبلی گئے ایک سال کے بعد پلٹ آئے کہ حضور معافیہ مانگ آیا آپ نے نگاہ کے اپنے فمرہ ابھی بھی میرے قابل نہیں ہو اب ہمیں حضور قابل کر دیں کہا کہ جاؤ اسی شہر واپس ہر ہر دروازے پہ جا کر اب تم نے بھیک مانگنی ہے اللہ اکبر اب تم نے بھیک مانگنی ہے اب یہاں پہ اپنے نفس جو انات اس کو مٹھانا تھا تو دردر پہ جا کر بھیک مانگوائی ایک سال کے بعد آئے حضور مانگ آیا اب ہمیں ابھی بھی میرے قابل نہیں ہو کہا کہ کر دیں کہا کہ اب نکل جاؤ جنگلوں میں تنہائیوں میں اب وہاں پہ جا کر صرف اللہ کا ذکر کرو اور توبہ کرو اور تنہائیوں میں نکل جاؤ خلوت میں وہ جنگل میں نکل گئے ایک سال کے بعد جب واپس آئے تو آپ فرمایا ہاں اب میرے قابل ہو گیا تو حضرت ابوبکر شبلی حضرت جنید بغدادی کے وہ مرید خاص ہیں کہ پھر جہاں پہ بھی حضرت ابوبکر شبلی کا تذکر آئے وہاں پہ حضرت ابوبکر شبلی کا نام پھر آتا ہے وہاں پہ تو یہ ہے کہ بھی حضرت ابوبکر شبلی کو بھی شبلی تب بنایا گیا جب ان سے اللہ کے بندوں کو ایک جو ظلم و ستم والی کیفیت تھی وہ بھی مافیا مگوالی پھر ان سے انعابی میٹوا دی اور خلوت کی طرف لے کے گئے ہیں کہ جب اللہ سے تعلق بن جائے تو اب یہ متعددی ہو گیا ہے کہ اب یہ جو بھی اس کے ساتھ آکر کنیکٹ ہو جائے گا وہ اللہ سے کنیکشن ہو جائے گا تو یہ ہے بنیادی طور پر بس جو نائب بن گیا ہے جس کو نعمت مل گئی ہے انام تعلیم شامل ہو گیا ہے ایسے ہی بندوں میں اللہ بھی آپ کو خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا یہ صفات پھر آ جاتی ہیں نا ان لوگوں نیک وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی ناظرین ڈاٹ صاحب سے کچھ اور باتیں کرتے ہیں سر اگلا کلام ہے میں جبی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں اس سے کیا مراد ہے سر یہاں حضرت اکفال نے بڑی کمال کی گفتگو کی ہے اور اگر میں آپ کو یہ تھوڑا سا قرآن مجید کی اس منظر کی طرف لے جاؤں کہ مالک تو نے مجھے سجدے کا کہا ہے تو خلقتنی من نار خلقتہ من تین تو جو وہاں پہ اس ازازیل کو جو ابلیس میں جو چیز اس کو ابلیسیت کی طرف لے کے جا رہی ہے وہ اس کی میں ہے وہ اس کی انہ ہے اب وہی انہ نے اسی کو خوار کرایا جنت سے نکالا اللہ کی اس قربتوں سے اس کو نکال دیا اس کا مطلب ہے نفس بندے کی انہ بندے کی میں تو حضرت اکبال بنیادی طور پر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو تمہارا ہے تمہارے حق کے سامنے جو سب سے بڑا ہجاب ہے وہ تمہاری اپنی ذات ہے جب تمہاری اپنی ذات ہٹتی ہے بیچ میں سے تو تم حق کو پا لے ان کا حفظ کا کلام ہے تو خود ہجابِ حُدی حافظ غزمیاں برخیز حافظ تو حُدی تو اپنا ہجاب ہے تو درمیان سے اٹھ تو پھر تو درمیان میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی روڑا ہی نہیں ہے بلکل ایسے ہے کہ بھی یہ دیکھیں نا کہ انسان ایک شیشے کے اکس کے سامنے کھڑا ہے اور اسی کے فریفتہ اور واری واری جا رہا ہے اور اللہ والے کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو ایک سہر میں مبتلا ہے وہ جا کر آئینے کے پیچھے کی پالش کو دھو دیتے ہیں جیسے ہی پالش دھلتی ہے اکس غائب اور شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے اور اس پار حقیقت دکھائی دیتی ہے وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ کلام ایسرائی کی کا کہ شیشے دا اکس ہے جہاں شیشے دے پار لا مکان شیشے جناد صاف ہیں لس دا ہی آر پار توں تو بھئی ان کے تو شیشے ہی صاف ہو گئے تو اسی لیے یہ جو نفس باطل ہے جیسے ہی یہ نفس مٹتا ہے نفس کی جو پاکیزگی ہے تارت ہے اسی کی دعوت اثر ہے مزے کی بات یہ ہے ایک بال یہ کہہ رہے ہیں نمود حق کہ مالک اس سے ہٹانے کا واحد راستہ بھی تیری ہی ذات ہے جب تک تجھ سے کنیکشن قائم نہیں ہوگا اس بلا سے جان نہیں چھوٹنے والی میں یہاں پہ ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا آپ نے نمود حق کا جو اس میں مصرہ ہے اس کا فرمایا نمود کا مطلب ہے دکھلانا حق سے مراد وہ اپنی ذات ہے کہ جب تک آپ اپنی تجلی نہیں ڈالتے ہو یہ باطل نہیں مٹتا تو اس پہ بڑے پیارے حضرت کے کلام ہیں علامہ کے استاد کے آپ فرماتے ہیں کوئی بھی شخص جب تک وہ فنانی ہو جاتا اس کی یہ خواہش نہیں مٹ جاتی نیست را دربار گاہ کبریا اس کو اللہ کے حضور میں کبھی بھی راستانی ملتا پھر فرماتے ہیں کہ قرب حق از حب سے ہستی رستنست آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب اپنی ہستی سے جان چھوڑانے کا نام ہے جان کس نے پکڑی ہوئی ہے نفس نے پکڑی ہوئی ہے پاگ ہو جے گا تو یہی تیرا قرب ہے اب دیکھیں نا وہ حدیث کدھ سے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے بات نفس کی چلی ہے نا اللہ تعالیٰ کیا اشارت فرماتا ہے ایک بندے ایک تیری خواہش ہے ایک میری خواہش ہے ملا دے اپنی خواہش کو اس میں جو میری خواہش ہے تو تجھے عطا کر دوں گا وہ جو تیری خواہش ہے صحیح ہے اور اگر تُو نے نہ ملائے اپنی خواہش کو اس میں جو میری خواہش ہے تو تجھے خوار و سرگردان کر دوں گا اس میں جو تیری خواہش ہے اور بلاخر ہو گیا وہی جو میری خواہش ہے تو حضرت داتا علیہ جو ایری نے یہاں پنی ایک قیش المحجوب میں دو اولیاء اللہ کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے کہا کہ دو ولی اللہ ملتے ہیں اور ایک سے پوچھتے بتا کیسے احوال ہیں تو ایک ولی جنہیں جب پوچھا تو دوسرے نے جواب دیا میں تو خوش ہوں اس لیے کہ کائنات میں سب کچھ میری مرضی پہ چل رہا ہے تو اب جو چیز میری خلاف ہی نہیں ہے مرضی میں کیوں افسور دوں میں تو خوش ہوں اب جو دوسرا ولی نے سوال کیا اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات میں سب کچھ آپ کی رضا سے ہو رہا ہو انہیں کہا دیکھ میں نے اپنی رضا کو اپنی خدا کی رضا میں شامل کر دیا گم کر دیا میری کوئی رضا ہے میں تو اس کی رضا کے ساتھ ملا دیا اب کائنات میں جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے اس کی رضا میری رضا ہے تو سب کچھ میری رضا سے ہو رہا ہے میں خوش ہوں تو یہ ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو حق کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ بقا بلہ کے مقام پہ ہو جاتے ہیں پھر فنا فنا ہو جاتی ہے اور پھر بقا بقا ہو جاتی ہے باقی تو وہ ایک ہی ذات ہے وہ ہی رہ جاتی ہے پھر اس لیے بندے باقی بلہ بن جاتے ہیں سر یہ قرآن میں ہے جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھلاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ اور اللہ تعالیٰ مخسنین کو نیک لوگوں کو اپنی مائیت سے نواز دیں یہ وہ انشراح کی بات ہے ان کو مائیت نصیب ہو گئی اور جن کو مائیت نصیب ہو گئی وہی نائب ہے اب دیکھ لیں ہم اپنے حضرت اقبال جیس طرح بار بار نیا گانے کوہن کی بات کرتے ہیں کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہاں چے عجب گربہ نوازند گدارہ تو آج اصلاف کے نام کیوں باقی ہیں اور ان اصلاف کے صاف در ان زمانوں میں اور بھی تو لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفسی پرمی بھی کی ہوگی صرف ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بکا کوئی نام نہیں لیتا تو اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو مٹا کر اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے ان کو باقی رکھ دیا میں نے پڑھا ہے با فرید گنشکر امت اللہ علیہ نے تیس لاکھ بندے کو مسلمان کیا لیکن ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ایک نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اور ایک صابر صاحب ہیں تو جو خاص ہیں انہی کے نام باقی ہیں باقی تو مٹ جاتے ہیں باقی مٹ جاتے ہیں بلکل اسی لیے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس باقی کی ذات کے ساتھ ملا دیا ہے تو ان کا تعرف وہی بن گیا بلکل لازم اور وہ خود زندہ رکھتا ہے جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں بس اپنی نفس مٹ گیا تو اللہ سے کے ساتھ بقا مل گئی سر اگلا کلام ہے مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو یہ فارسی والے جو ہیں وہ تو پڑتے ہیں تو ہے وہی تو والا تو فرماتے ہیں کہ میرے ساکین میں اور تو کا عالم مٹا دیا ہے پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوا لا الہ الا اللہ کی شراب پلائی ہے اور اب ہم اکٹھے ہیں میت ہے وہ میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ کیسے ہے ویزے تو ہر بندے کے ساتھ ہے وہ ہے انشرح کی بات بلکم جی ان کی اشرح صدر ہوگی اب وہ میرے ساتھ ہیں تو سر یہ فرمائیے کہ اس میں سوال جو تھا کہ لا الہ الا اللہ کی شراب سے میں اور وہ اکٹھے ہو گئی ہے میت ہو گئی ہے اس پہ کیسے ارشاد فرمائی ہے کیسا سفر ہے یہ کیسے یہ ہوتا ہے سفا کے خطاب سے پہلے وہی اہلِ عرب وہی سرداری کا روب سرداری کا تکبر میرے ساتھ یہ بلال حبشی کیوں بیٹھے میرے ساتھ یہ کیوں بیٹھے یہ وہی ہے صفا کی چوٹی پہ خطاب ہوتا ہے صفا کی چوٹی پہ وہ پہلا انقلابی ایک بیان آتا ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آو میں تمہیں ایک عرب کے ساتھ متعارف کراتا ہوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر اللہ لا الہ الا ہو کا پیغام دیا ہے تو وہاں جن لوگوں نے اس پیغام کو تسلیم کر لیا ہے ان کے نفوس تو وہی مٹ گئے اب ان کی میں ختم ہو گئی اب میں اور تو کا فرق مٹ گیا اب سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے اسی لئے تو وہ کہتے تھے بلال پتھر سینے پہ رکھا ہے گرم تپتی ہوئی ریت ہے چھوڑ محمد کو کہتے ہیں وہ بیچ میں کہتے ہیں دیکھ تجھ پہ ظلم ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں میں باقی ہی نہیں ہوں جب میں ہوں ہی نہیں اسی وجہ سے جب وہ کہتے ہیں کہ بھی مارتے تھے ہوں کی آوازیں کس لئے آ رہی ہیں وہ اس لئے آ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لا الہ کی جو شراب پلا دی ہے اب بلال بلال نہیں رہا اب بلال کنیکٹ ہو گیا ہے صداح حق کے ساتھ اب جو حق کے ساتھ کنیکشن ہو گیا ہے جس کا اب اس کو کہاں تم ڈراؤ گے کہ برطر ازندش ہے سود و زیاں ہے زندگی کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو یہاں منو اور یہاں پر حضرت باہو کیا فرماتے ہیں اب میں مٹ گیا ہر جگہ پہ وہی وہ ہے تو پھر اسی طرح حضرت امیر خسرو دہلوی کہتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جاں شدی تاکس نگوید باد عزی من دیگرم تو دیگری کہ میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا میں تن ہوں اور تو اس کی جان ہے تو اس کی جان ہے پس اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں تو اور ہے میں اس کو سر بڑے مقصر سا جیسے سمجھا ہوں بتانے کوش کرتا ہوں اس میں دو مصرے ہیں نا کہ مٹا دیا میرے ساکین عالم منو تو پلا کہ مجھ کو میں لا الہ خیلہ ہوں گا ایک لا الہ اللہ کی بات ہے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے اس راستے تک کیسے پہنچنا ہے اس نیابت کے منصب تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے اس کو فتح کیسے کرنا ہے اپنے نفس کو تو وہ طریقہ ہے لا الہ اللہ کا ذکر افضل الزکری لا الہ حیل اللہ و افضل الدعائی الحمدللہ تو اس میں ذکر کی تعلیم ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے انام کی بات ہے بلک 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 تو مولنہ کا کلام سنا دیتا ہوں آپ کو بھی اچھا لگی شاید سننے والوں کو بھی آپ فرماتے ہیں مارمیتہ ازرمیتہ احمد بدست آئے 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 یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے بڑا آگے اونچا کلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دیدنے دیدنے خالق شدست آئے ایسی ہے جیسے آپ نے اللہ کو دیکھ لیا آئے آئے فرماتے ہیں پس جلی صلی اللہ گشت آنیک مرد آئے 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 اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے کہ پہلوے سعیدی برد رخت جو اپنا بوریا بستر اٹھاتا ہے اور کسی پاک کی صحبت میں جا بیٹھتا ہے اسی لئے تو حضرت اقبال کہتا ہے نا کہ اخلاص عمل مانگ نیا گانے کو ان سے وہی پاکیزہ لوگوں کے جا کر ان سے اخلاص عمل مانگو انہی کے در پہ بیٹھو گے سر صحابہ کو دیکھیں نا کہ جو کہیں مزدوری کرنے گیا ہے ٹھیک ہے جی اپنے کام پہ ہے تو وہ جیسے ہی وہاں سے فارغ ہوتے نا تو وہ پہلے گھر نہیں جاتے تھے وہ پہلے سرکار کی صحبت ایک دس میں آتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ انہی کو جو فیض ہے ان کا کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا ان کے عشق ایسے ہیں اگر فرمایا نا کہ جی چار بیویاں رکھ لو باقی چھوڑ دو تو انہیں چھوڑ دی ہیں ایسے ہی ہیں اگر انہیں فرمایا کہ جو فلان جگہ پہ اور جا کے وہ راستہ روک دو یہ صبح ہم نے جہاد پہ جانا ہے تیار ہو جو تو وہ ٹھکڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل بدل گئے تھے وہ سوچ میں کبھی پڑھتے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم صرف یہ دیکھتے تھے کہ حضور کے حکم کو پورا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سوچ میں نہیں پڑھتے تھے اور وہ دل کیسے بدلے نظر سے تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ناظرین ایک وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا جی ویلکم بیک ناظرین ڈاٹسا بگلا کلام ہے سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن این حیات ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تو سینہ روشن ہے تو پھر تو آپ کی جو گفتگو ہے آپ کی باتیں ہیں آپ کی تبلیغ ہے وہ این حیات ہے حیات بخش ہے اس کا فائدہ ہوگا لوگوں کے دل زندہ ہوں گے کوئی نور پیدا ہوگا سرکار کی باتیں سنگے اللہ کی باتیں سنگے دوسرے مسرے میں فرماتے ہیں کہ اگر دل زندہ نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی بولتے ہو وہ مرگ دوام ہے وہ تو لوگوں کی عورت بھائی کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ان میں کوئی نورانیت پیدا ہو ان کو ہدایت آئے تو آپ تو الٹا ان کو ظلمت میں لے کے جا رہے ہو کیا فرماتے ہیں سر اچھا قرآن مجید میں جو اسی پہلوک ہے وہ دو طرح کے معنی آئے ہیں ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں پہلا معنی تو آیا کہ وہ جو دین اسلام کے سرکل سے باہر ہیں کہ پیغام حق ان کے سامنے تھا لیکن انہوں نے اپنے سینے اس شمع سے روشن نہیں کیے اسلام ہی نہیں لائے قبول ہی نہیں کیا قرآن مجید نے کہا لَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں لیکن انہوں نے تفقیل سوچتے نہیں ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو راہ حق تو مل گئی لیکن انہوں نے اپنے نفس سے چھٹکارہ نہیں پایا وہ نفس امارہ کے عام مسلمان جیسے ہیں کہ انہوں نے نفس اماریت کی کیسے نہیں چھڑایا اور وہ دین ان کے حلق سے نیچے ان کے دلوں پہ نہیں ہوتا لیکن وہ لوگ کیا پھر پبلک میں آگئے اور پبلک میں بھی آگئے تو اب لوگوں کو وہ بڑے بڑے فلسفے جھاڑتے تو ہیں تبلیغ بھی کرتے ہیں سب کچھ اور گھنٹوں گھنٹوں گفتگویں بھی کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں تک اثر نہیں ہوتا اور ایک طرف آپ اسلاف کو دیکھ لیں سادہ سے جملے ہیں سادہ سے جملے بولتے ہیں اور بیس لاکھ لوگوں کو کلمے پڑھا جاتے ہیں ان کے سادہ جملے لوگوں کی دلوں میں اتر جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ان کے سینے روشن تھے سینے روشن تھے تو سادہ سے جملے بھی دلوں میں اتر گئے اب جن کے سینے روشن نہیں تھے وہ بڑی مسجو مکفہ گفتگویں بھی کرتے رہیں تو باتیں دلوں میں نہیں اترتی حضرت اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی ہے احوال وہ حال میں گم ہے جناب یہ پیل صاحب ہیں یہ مدینہ میں نمازیں پڑھتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں پڑھتا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال ملہ کی شریعت میں فقط گفتار اس کے پاس بھی صرف گفتار ہے کردار نہیں ہے ملہ کی شریعت میں فقط گفتار شائر کی نوا مرد و افسردہ افکار میں سرمست نہ خابیدہ نہ بیدار ہمیں بھی کام نہیں کر رہے اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کی رگو پہ میں فقط مستی ہے کردار یہ ہے روشن سینہ کہ جو سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن این حیات یہ ہے کہ بھی اگر کردار ہو اور کردار بھی کس کا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنہ میرے مصطفی کردار کی شما کو اپنے کرداروں میں روشن کر لو تو یہی تمہیں حیات جامدہ نصیب ہو جائے گی پھر تمہارا تعلق اس رب کے ساتھ جڑ جائے گا اور تمہیں وہاں سے باقی بلہ اور بقا نصیب ہو جائے گی اور پھر تمہاری ذات وہ ذات بن جائے گی کہ جو تمہارے ساتھ بھی آ کے بھی لمس ہو جائے گا وہ بھی ہدایت پا جائے گا تو ہم جب اہل اللہ کو دیکھتے ہیں جن کے سینے روشن تھے حضرت بابا فرید بابا فرید سے وہ لمس ہوتا ہے حضرت کلیان شریف کو وہ لمس وہاں سے ہوتا ہے حضرت بابا نظام کو حضرت داتا علی ہجویری وہاں سے آ کے بیٹھتے ہیں حضرت خاجہ نظام حضرت عجمیر شریف شاہ عجمیر حضرت داتا علی ہجویری یہ ساری وہ مبارک یہ ہو گیا سر کہ جن کے سینے روشن ہیں جن کو اللہ نے اپنا نائب بنا لیا ہے انشراح ہو گئی ہے ان کی باتوں سے تو آپ کو فائدہ ہے ان کی تبلیغ سے بھی آپ کو فائدہ ہے کہ وہ ظاہر ہے حق شناس ہیں اور جو باقی ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک اندے بندے سے بندہ پوچھ لے راستہ پوچھے اس کو خود ہی نہیں نظر آتا تو وہ کون سا راستہ آپ کو بتائے گا اس پہ مولنا نے ایک بات بھی فرمائی ہے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اندے کو کبھی بھی امام نہیں بنانا چاہیے بڑی مزے کی بات فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں اس کی امامت مکروح ہے ٹھیک ہے کیوں مکروح ہے فرماتے ہیں کہ اس کو تو نظر ہی نہیں آتا اللہ جانے اس نے وضو بھی صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا کوئی جگہ خوشک رہ گئی ہے استنجہ بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی امامت اس لیے مکروح ہے کہ دیکھ نہیں سکتا پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو دل کا اندہ ہو اس کو اپنا امام بنا لینا چاہیے یہ ایک سوال ہے دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ امام تو ہو ہی وہ نا ہے دل بینا بھکر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور لگی ہے اللہمہ نے فرمایا سر پارسی میں آپ فرماتے ہیں جس نے ذات کو دیکھا ہے وہ امام ہے منو تو نا تمام ام او تمام است وہ مکمل ہوا ہے جس کو وہ نابت مل گئی ہے وہ نور دیکھ لی ہے اور اللہ کو ظاہری آنکھ سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ مراقبے کا بزرگوں نے لکھا ہے یہ عالم خواب کا لکھا ہے تو وہ فرماتے ہیں جس کی یہ منزل ہو اتنے قرب میں چلا جائے وہ تمہارا اصل امام ہے وہ تمہارا اصل امام ہے سر دوسرا سوال جو ہمارا آخری بنجے گا بھی وہ ہے علامہ فرماتے ہیں گلزارِ ہست و بودھ نہ بیگانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ کھولی ہیں زوکے دیدنے آنکھیں تیری اگر ہر رہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیکھ تو میں کسی اور شیر کا بھی حوالہ دے دے تم وہ کسی کا کلام ہے کہ کہے دیتی ہے شوخی نقشے پاکی ہسی اس راہ سے گزرا ہے کوئی سر یہ جو علامہ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کو ہست و بودھ کو ایسے نہ دیکھ یہ دیکھنے والی چیز ہے اور اگر زوکے دیدنے تیری آنکھیں کھولی ہوئی ہیں تو یہاں پہ تو جگہ جگہ کسی ہسی کے پون لگے ہوئے ہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کس کی ہے سر یہاں پہ یہ یوں سمجھیں کہ اقبال اپنے اشعار میں صورت میں قرآن مجید کے اس پیغام کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے تفکر اور تدبر کی بات کہ وہ انسان جو ہے میری اس کائنات میں غور کرے اور مجھے پہچانے تو انہی آیات کی بنا پر ہمارے ہاں جو علم الکلام میں جو ایک بحث چھڑی کہ اللہ تعالیٰ اگر نبی نہ بھی بھیجتا تو کیا اللہ کو پہچاننا لازم تھا تو کسی نے یہ عقیدہ بیان کیا انہی چیزوں کے اوپر کہ ہاں کہ اللہ نے جو اقل عطا کی تھی اور وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا اور سوچتا کہ آخر کس نے ان کو پیدا کیا تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کہ لنبی گردن ہے ذرا دیکھو تو سہی پھر ایک اور جگہ پر افلا یتدبرون القرآن ایسے ابھی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں ہیں مثالیں ہیں اونٹ کی مثال دیا ہے کہ دیکھیں نہیں میں نے کس طرح قبر ہے کس طرح سے بنایا ہے افلا تاکلون اکل نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر پھر ہی فرمایا کہ ابھی تم اپنی نگاہیں در آسمان کی طرف اٹھا کے تو دیکھو کہ ہم نے اس کو بغیر کسی پلر کے بنایا ہے اور اگر تمہیں دیکھتے ہو کوئی پھٹن ہو کوئی کجی ہو تو اپنی تمہاری آنکھیں جو ہے وہ تھکی ماندی واپس پر رکھائیں گی لیکن کوئی اس میں سے عیب نہیں ڈھونڈ پائیں گی تو یہ اہل اکل کے لیے نشانیاں ہیں کہ آخر کوئی تو ہے تم جس راہ سے گزرتے ہو وہاں پہ پاؤں کے نشان چھوڑ آتے ہو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے تو کہا کائنات کا ایک ایک جز وہ تمہیں جس طرح بھی دکھاؤ گے وہ تمہیں میرا پتہ بتا ہے سر تجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز بھی نا اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ممکن نہیں تو بشمار لوگ ہیں کہ دہریے جو ہیں وہ تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں کائناتوں ان کے بھی سامنے ہیں ٹھیک ہے عقل بھی ان کو ہے بڑی بڑی انہوں نے وہ ایجادیں کر لی ہیں ٹھیک ہے تو ذات تک وہ ان کا خیال جو ہے وہ نہیں پہنچتا جس پہ اللہ کی رحمت ہے سادی رحمت اللہ علیہ نے ملتا جلتا کلام بھی فرمایا آپ فرماتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ملتا ہے یہ جو سبز پتے ہیں درختوں کے یہ کسی ہوشیار کی نظر میں عام لوگوں کی نظر میں نہیں ہر ورک دفتریست معرفتِ کردگار ان کا ایک ایک جو پتہ ہے وہ معرفت کا ایک باب ہے ایک ایک دفتر ہے لیکن ہے ہوشیار کیلئے اور وہ ہوشیار اللہ ہی بنا سکتا ہے اپنی رحمت سے بلکل ورنہ سمجھ نہیں آتی دیکھیں میں یہاں پر حوالہ دوں اگر فیرون کے دربار کا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور ان جادوگروں نے رسیاں ڈال دی ہیں اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اجدہ اپنا اثار ڈالا اجدہ بن گیا اجدہ کھا گیا تو سارے کے سارے جادوگر سجدے میں چلے گئے اب یہاں قرآنِ مرید پیغام کیا دے رہا ہے قرآن دکھا رہا ہے وہ جو جادوگر تھے وہ جادو کے فن کے ماہر تھے ان کو پتا تھا حقیقت کا پتا تھا کہ جادو کیا ہے اور جادو کے ماں سوا اوپر کی طاقت کیا ہے انہوں نے اس لئے سجدے میں گر گئے تھے کہ انہوں نے وہاں نشانی کو پا لیا تھا اور وہ نشانی کیا تھی نشانی یہ تھی انہوں نے اپنی ذات میں دیکھا ہوا تھا کہ ابھی جادو وہ ہے جو ہم نے کیا اور جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے کیونکہ جادو کی حقیقت سے وہ خود آشنا تھے بس یہ وہی بات ہے کہ اللہ نے انہوں کو اشار کر دیا بات کی جس کے وہ لیے سارا کچھ تھا اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ نے جب ان کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ آمن نابی رب موسیٰ و حارون تو فیرون نے کہا ہم تمہیں مار ڈالیں گا یہ کہا انہوں نے کہا اب تو جو کچھ نے کہا اب حق کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں ہمیں پہچان نصیب ہو گئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بھئی کہ ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دیا انہوں نے دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے اللہ کی نشانی اور ان کو تارف ہو جی ناظرین آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ایک مومن کامل کی طرح اللہ کے عشق میں گرفتار تھے یہ آگ جون جون مچتی ہے تو حضرت اللہ کے قرب کی اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعائیں قبول فرمائیں اور انسان کا اللہ سے جو اور جتنا روحانی تعلق ہو سکتا ہے وہ علامہ کو نصیب تھا جس کا تذکرہ وہ بار بار اپنے کلام میں کرتے ہیں کبھی فرماتے ہیں جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہمیں اور کہیں فرماتے ہیں مٹا دیا میرے ساکھی نیالم منو تو کلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہاں ہوں ڈاکٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین اپنے مزبان کو بھی اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی